اور ابھی آپ بتائیں کہ نون فائلرز کا ڈیٹا موجود نہیں اور فائلرز پر بوچھ مزید بڑھا دیا گیا ذرائع ایف بی آر نے تذیر کی ہے کہ ایف بی آر کے پاس نون فائلرز کا ڈیٹا موجود نہیں ہے نون فائلرز کا ڈیٹا اکھٹا کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے عداد و شمات حاصل کیے جائیں گے تفصیلات اسلام آباد سے موشی امور موشی امور کی ریپورٹر عمر حیات خان کی اس ریپورٹ میں اوچھی دکان کا پھیکہ پکوان سالانہ عربوں خرش کرنے والے حکومتی ادارے ایف بی آر کے پاس نون فائلرز کا ڈیٹا نہ ہونے کا بڑا انکشاف سامنے آ گیا اکیون لاکھ سے زیادہ انکم ٹیکس ریٹن جمع کرانے والے افراد کی آمدنی اخراجات کا جائزہ لیا جائے گا لیکن نون فائلرز رہیں گے پھر بھی موجود میں آل پاکستان انجوبن تاجران کے صدر اجمل بلوش کا کہنا ہے ایف بی آر نون فائلرز سے جتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس کے آدار و شمار سامنے آ جائیں تو سب حیران ہو جائیں گے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر کو خود دعوت دی اگر وہ دس فیصد دے رہا ہے انکم ٹیکس ایڈوانس تو اس کے پیسے بنتے ہیں پانچ ہزار روپے پر منت وہ ساٹھ ہزار روپے پچاس ہزار روپے وہ چالیس ہزار روپے وہ ستر ہزار روپے ایسی ہزار روپے ایس سال کے ان کو ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے اس اماؤنٹ کا یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ وہ پیسے کدھر گئے ہیں شہنیوں کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نادرہ سمیت دیگر حکومتی دانوں سے مدد حاصل کر کے نون فائلرز سے رسائی حاصل کر سکتا ہے حکومت اور ایف بی آر مل کر بہ آسانی نون فائلرز کا پتا چرا سکتے ہیں ایف بی آر از زمن میں نادرہ اور کمرشل بینکوں سے معلومات حاصل کر سکتا ہے ایف بی آر کے پاس نون فائلرز کا ڈیٹا شاید نہیں ہے لیکن آپ نہیں کہہ سکتے یہ بات نادرہ کے بارے میں سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس نیٹ ورک ایسا نہیں ہے پھر وہ جو فائلرز بھی چاہ رہے ہیں انہی پر اور بیڈن دالا جاتا ہے ایف بی آر کے پاس نون فائلرز کا ڈیٹا نہیں ہے لیکن ایف بی آر نادرہ کے ذریعے اور بینکوں میں نون فائلرز کی ٹرانزیکشن کے ذریعے اور ان کی ٹریول ہسٹری کے ذریعے نون فائلرز کا پتا چلا سکتا ہے کیمرمن حارون مغل کے ساتھ عمر حیات خان بول نیوز اسلام آباد سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے